سکل ٹیسٹ کے ٹوٹل بارہ راؤنڈز ہوتے ہیں بارہ راؤنڈز کے ٹوٹل نمبرز ہوتے ہیں سو سو میں سے ساٹھ سے ستہ نمبر والا پاس ہوتا ہے ان میں سے تیس سے چالیس نمبر اتنے آسان ہوئے جو کہ کچھ نہ کرنے پر بھی مل سکتے ہیں مگر آپ نے خیال نہ کیا تو وہ اگر مائنس ہوگے تو آپ سکل ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے سکل ٹیسٹ میں فیل ہونے کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کورین زبان کا ٹیسٹ پاس بھی کیا ہوا ہے وہ سکل میں فیل ہو گئے تو آپ باہر ہو جائیں گے اس لئے سکل ٹیسٹ میں ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے سب سے پہلا جو راؤنڈ آتا ہے اس میں آتا ہے انٹرویو انٹرویو آپ سے لیتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کا ایڈریس کیا ہے یہ آپ کو کورین زبان میں بتانا ہوگا لہذا آپ کو اتنی کورین آنی چاہیے نہ ایرہ میں کمر امیدہ نہ لاہور ایسار آئے کہ رائٹ کو کیا کہتے ہیں لیفٹ کو کیا کہتے ہیں سامنے کو کیا کہتے ہیں بیک کو کیا کہتے ہیں اوپر کو کیا کہتے ہیں نیچے کو کیا کہتے ہیں یہ ڈائریکشنز ہوتی ہیں اوڑن چوک ویے بیتے اوپر نیچے دائیں بائیں یہ آپ کو آنا لازمی ہے تیسرے راؤنڈ میں آپ سے ٹولز کے نام پوچھے جاتے ہیں پلاس کو کیا کہتے ہیں پیچکس کو کیا کہتے ہیں رینچ کو کیا کہتے ہیں ڈریل مشین کو کیا کہتے ہیں جو وہاں پہ آپ کے استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں یہ کومن سے چیزیں ہیں پلاس پانہ رینچ ڈریل مشین اور اس طرح کی یہ اپنا جو الکی ہے اس طرح کہ آپ کو نامز آنا لازمی ہے اس کے بعد آپ سے کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں کوریا کے بارے میں کہ کیوں کوریا جانا چاہتے ہیں تو آپ نے بولنا ہے کہ میں ہیلشی میں الہاگوش پہ کہ میں بہت محنہ سے کام کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں کوریا جانا چاہتا ہوں یہ اتھون معانی بولوش پہ ہے کہ میں بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہوں اس لئے کوریا جانا چاہتا ہوں کوریا کے بعد میں سوال پوچھیں گے اس کے بعد آپ سے یہ دو تین چار پانچ سوال پوچھیں گے پوچھیں گے نہیں پھر آپ کو ایک وزن والی مشین پر کھڑا کر دیں گے آپ کا وزن چیک کیا جائے گا اور ساتھویں نمبر پر آپ کے قد کی جو انچائی ہے آپ کا قد کار کتنا ہے وہ لکھا جائے گا کہ واقعی میں جو میڈیکل میں ہے اور یہ میچ کر رہے ہیں کہ نہیں پھر اس کے بعد آپ کا کمر اور پٹھوں کی طاقت کا وزن کیسے انہوں نے کرنا ہے آپ سے بیس کلو سے تیس کلو کا وزن ایک جگہ سے اٹھوانا ہے اور دوسری جگہ رکھانا ہے چاہے وہ چیئر پر رکھوالیں چاہے وہ ٹیبل پر رکھوالیں وہ ٹیبل سے اٹھوا کے نیچے رکھوالیں وہ نیچے سے پھر ٹیبل پر رکھوالیں تو بیس سے تیس کلو کا وزن آپ سے اٹھوایا جائے گا اس سے آپ کی کمر میں اور پٹھوں کی طاقت کا وزن پتہ چل جائے گا اس کے بعد آپ کے ہاتھ اور ہاتھ کے مسلز چیک کرتے ہیں انگلیاں چیک کرتے ہیں آپ کا ہینڈ بولیں گے کھولیں بند کریں انگلیاں پوری چیک کریں گے ہو سکتا ہے ہاتھ بھی لگا کے چیک کریں جن کو ڈاؤٹ ہوگا کہ ان کی انگلی کٹی بھی وہ فیک لگی بھی ہے تو وہ آپ کی انگلیاں سکیل ٹیسٹ میں فیل ہے اس کے بعد آپ کا کلر بلائنڈ کا ٹیسٹ ہے ایک بھوک ہوتی ہے وہاں پہ کلر بلائنڈ کا مختلف پکچرز ہوتی ہیں اس پہ پوچھتے ہیں یہ ریڈ ہے یہ گرین ہے یہ بلو ہے یا اس کے اندر ایک ہنسہ لکھا ہوتا ہے ایک دو تین پانچ دس پندہ جو بھی تو پوچھتے ہیں یہ پڑھ کے دکھائیں جس کو کلر بلائنڈ کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے اس کو مسئلہ ہوتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتی کیا لکھا ہوا ہے تو کلر بلائنڈ والا بندہ بھی پہلی ہی فرصت میں وہ باہر کر دیتے ہیں فیل کر دیتے ہیں اس کے بعد لیتے ہیں پن گیم پن گیم کیا ہے کہ ایک گیم ہوتی ہے پنز کی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ منٹلی طور پر پن وہیں پہ ٹک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اس کے بعد رنگ گیمز ہے مطلب کہ ایک وہ سانچہ سا بنا ہوگا اس میں رنگ ڈالنے آپ نے بھئی چھوٹا والا کان ڈالنے بڑا والا کان ڈالنے جہاں پہ دو ڈالنے کہیں پہ چار ڈالنے کیا آیا ہے کہ آپ میں کومن سنس ہے کہ آپ رنگ گیم کھیل سکیں اور لاسٹ میں آپ سے نٹ بولڈ کی گیم کھیلی جاتی ہے کہ نٹ آپ سیدھا ہی بند کر رہے یا الٹا بند کر رہے اور ایکزیک ٹائم کے مطابق پورا کر رہے اس میں آپ کا ٹائم ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم میں اتنا کام آپ نے کرنا ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تو یہ جو رنگ اور پین اور نٹ بولڈ کی گیم اس میں تو ٹائم کا مسئلہ ہے مگر کلر بلائنڈ ہے آپ کے ہاتھوں کی پٹھے ہیں انگلیاں ہیں یا کمر درد کے پٹھو کی ہے یا پھر آپ سے سوال پوچھنے یا ٹولز کے نام پوچھنے یہ وہ ہیں جو کہ آپ کا نیشنل ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے اگر آپ صحیح ہیں تو یا اس کے آپ کو تیس چالیس نمبر ملی جانے اس کے بعد آپ کے دس پندہ نمبر آپ نے پین گیم رنگ گیم اور نٹ بولڈ کی گیم میں لے کے آنے یا انٹرویو میں بتانے اور کورین جو پڑھائے گا بک میں کیا پڑھو کورین میں کیا لکھا ہوئے تو وہ آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ سکل ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے یہ قبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ٹوٹل سکل ٹیسٹ یہی ہوتا ہے اگر آپ میں اس میں قابل ہیں تو انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے آج تک کے لئے اتنے کافی ہے اپنا اور اپنے دوستوں خیر رکھے گا اللہ حافظ